بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرنٹس سکس لاس کی سائنس کا یونٹ نمبر سیمن ہم لوگ نے سٹارٹ کیا ہوئے آج ہم لوگ جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے پارٹیکل کا جو موڈل ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جو میٹر ہے اس کی ٹائپ کو ڈسکرس کریں سب سے پہلے ہمارے بار پارٹیکل موڈل آف سلوشن یعنی پارٹیکل کا موڈل سب سے پہلے اس موڈل کی تین پروپٹیز ہیں کون پروپٹیز کو ڈسکرس کرتے ہیں سب سے پہلے وہ کہتا ہے میٹر is made of tiny پارٹیکل سب سے پہلے ٹھیک ہو گیا جی یہ فرس پروپٹی اس موڈل کی پہلی پروپٹی سیکنڈ جی پارٹیکل آر ان پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ کونٹینیس موڈل میں ہوتے ہیں ہر وقت تھرکت کرتے رہتے ہیں موڈل میں ہوتے ہیں ہیں فورسیز ہوتے ہیں اب انہی کی بیس کی اوپر ہم لوگوں نے جو میٹر ہے اس کو تین جو کلاسیز ہیں ان کے اندر کیا کیا ہوئے ڈیوائیڈ کیا ہوئے ہمارے پاس جو ہوتے ہیں جو ڈیوائیڈ کیا ہوتے ہیں جو سوالیڈ کیا ہوتے ہیں جو پارٹیکلز ہیں یہ اپس میں بہت زیادہ کلوز لی کیا ہوتے ہیں پیکٹ ہوتے ہیں اور یہ ان کے درمیان سپیسز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر فورس او اٹریکشن کیا ہوتی ہے بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے چھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو سوالیڈز ہیں یہ اپنی جگہ سے مووو نہیں کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کرتے کیونکہ ان کے پارٹیکلز آپس میں بہت زیادہ ٹائٹلی کیا ہوتے ہیں پیک ہوئے تھے لیکن ان کے پارٹیکلز وائیبریٹ کرتے ہیں وائیبریٹ لیکن یہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں جاتے یہی وجہ ہے کہ سوالیڈز جو ہوتے ہیں ان کے ڈیفینیٹ شیپ بھی ہوتی ہے اور ان کے ڈیفینیٹ والیم بھی ہوتا ہے چھیک ہو گیا جی یہاں ہمارے پاس آتا ہے لیکویڈ لیکویڈ جو ہیں ان کے اندر جو فورس آف اٹریکشن ہیں وہ سوالیڈز سے کیا ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں چھیک ہو گیا لیکویڈز بھی فریلی مووو نہیں کر سکتے وہ بے سکتے ہیں لیکن وہ پارٹیکلز جو ہیں وہ لیکویڈ کو چھوڑ کر نہیں جاتے اس لیے لیکویڈز جو ہوتے ہیں ان کے کوئی ڈیفینیٹ شیپ تو نہیں ہوتی لیکن ان کا ایک ڈیفینیٹ والیم ضرور ہوتا ہے کیونکہ شیپ اس وجہ سے نہیں کیونکہ لیکویڈ کے پارٹیکلز کیا کر رہے ہوتے ہیں بہرے ہوتے ہیں ایک جگہ دوسری جگہ مووو کر سکتے ہیں اس وجہ سے ان کی شیپ نہیں ہوتی ہے آپ اس کو جس برتن میں ڈالے وہ اس برتن کی شیپ کیا کر لیتا ہے اڈاپٹ کر لیتا ہے اس وجہ سے لیکویڈز کی کوئی شیپ نہیں ہوتی جبکہ ان کے جو ڈیفینیٹ والیم وہ ضرور ہوتا ہے چھیک ہو گیا جی نینہ ہمارے پاس آتی ہیں گیسز گیسز کے اندر فورسز آف اٹریکشن بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں اس کے مولیکلز فریلی عرکت کر رہے ہوتے ہیں آپ جہاں مرضی فور ایکزیمپل اگر آپ ایک جو کمرہ ہے اس کے ایک کونے کے اندر اگر آپ پرفیون کو چھڑکیں تو اس کی سمیل جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد پورے کمرے کے اندر بھیل جاتی ہے کیوں ایسا کی ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ گیسز کے پارٹیکلز فریلی موب کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے گیسز کی جو پارٹیکلز ہوتے ہیں نہ تو ان کی کوئی سپیسیفک شیپ ہوتی ہے اور نہ ہی گیسز جو ہوتی ہے اس کی کوئی سپیسیفک والیم ہوتا ہے وہ اپنا والیم بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وہ اپنی شیپ کو بھی کیا کر سکتے ہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھے لیکوڈ سالیڈز اینڈ جو گیسز ہیں ان کی چند properties اور particle model of solution آج کے لئے اتنا ہی اللہ فیس